آپ نے پہلے دو جملے کہنے ابو طالب کے لیے پھر وقفہ لیں گے جب آپ آگئے ہیں جب میں اس حوالے سے کوئی لمبی چھوڑی بات نہ کرنا چاہتا ہوں نہ کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابو طالب وہ ہے جس نے نبی یعنی نبوت اور صاحب نبوت کو سمحال کے امت کے حوالے کیا اور آمیر بھائی ہمیں لمبی چھوڑی باتوں میں پڑھنے کے بجائے میں صرف ایک وہ منظر جس وقت میں نے جب بھی وہ روایت پڑھی ہے میں اس پہ رویہ ضرور ہوں کہ جب میرے آقا سید کونین کا بچپن تھا اور جنابِ حضرت ابو طالب کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو گھر میں کھانا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جو سارے بچے اکٹھے سارے گھر والے کھائیں تو میں چاہوں گا کہ یہ اس روایت کا مزہ تب ہوئے گا جب میں پرٹیکل کر کے آپ کو وہ حدیث کا منع اس روایت کا جو ہے نا وہ میں آپ کو منظر بتاؤں گا سب سے پہلے کھانا جنابِ ابو طالب ہمارے آقا کے سامنے رکھتے جبکہ حضور بچپن میں تھے اب آپ کے جو دوسرے چھوٹے بچے تھے آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح بھوک لگی ہو تو ہر بچہ چاہتے کہ پہلے میں کھاؤں تو سرکار کے سامنے جب پیالہ آتا بچے ادھر ہوتے ابو طالب ادھر ہوتے یہ میں روایت کے سام جو اس کا امامِ سالی شامی نے روایت کیا میں نے اس کو سام یہ عرض کر رہا ہوں حضور کے سامنے رکھ کر کہتے کہ میرے پیارے محمد کھاؤ ظاہرِ حضور کو تو بچپن میں وہ صاحبِ نبوت ہیں تو میرے آقا اپنے ان بھائیوں کی طرف دیکھتے اور وہ جو جنابِ ابو طالب کے بچے تھے وہ بھی ہاتھ آگے بڑھاتے وہ منظر میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہاتھ آگے ہوتا باپ جو ہے وہ بچوں کے بیچ میں میں منظر بتا ہوں سرکار بیٹھیں بچے ادھر بیٹھیں ابو طالب ادھر بیٹھیں بیٹا کھاؤ کھاؤ اب بچے ہاتھ آگے بڑھاتے تو یہ پیچھے کھانے دو میرے لارڈ لگ لگ اور اگلا جو منظر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ یوں بچوں کے آگے بیٹھتے اور سرکار سے عرض کرتے کہ آپ کھائیں اور میں اس حوالے سے بحاری کے وہ لفظ آپ کے سامنے ضرور ارز کروں گا کہ میرے نبی نے وسال ابو طالب کے بعد یہ بحاری کے الفاظ ہیں اور اپنا حدیث سہیہ کے اندر یہ یعنی سہا کے الفاظ ہیں کہ میرے نبی مکرم سید کونین جناب ابو طالب کے وسال کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ میں قہات پڑا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے گیسوے کرم کے کھلنے سے اور آپ کے دست کرم بلند ہونے سے چھمہ چھم بارش پرسنے لگے جب آپ کا یہ موجزہ حضور کے سارے صحابہ نے دیکھا اس وقت میرے آقا نے ایک لفظ بولا الفاظ بولے تھے میرے آقا نے فرمایا تھا لِللہِ دروبی طالب لَوْقَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَا ہو آج اگر میرا ابو طالب میرا چچہ زندہ ہوتا میرا یہ موجزہ دیکھتا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں لیکن میں امیر بھائی جو لفظ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے سننے والے ان لفظوں کو یاد رکھیں یہ میں اس کا ترجمہ کروں گا لیکن خود بھی کسی سے کروا لیں کہ لِللہِ دروبی طالب یہ تقریباً آلِ سنت کی محتمت علی پچیس سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں سیرت کی کتابیں بھی ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ بھلا کرے ابو طالب کا اللہ اکبر لِللہِ دروبی طالب اللہ بھلا کرے ابو طالب کا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے جیسے بچپن میں میرا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا منگوائی تھی مجھ سے اور پانی برسا تھا اور اس وقت انہوں نے کہا تھا وہ اب یا تو اور میرے گورے چٹے چہرے والا میرا پیارا محمد جس کا وسیلہ دے کر پانی مانگا جاتا ہے فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتے میرا یہ موجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں آمیر بھائی آنکھیں موجزہ دیکھ کر مومنوں کی تھنڈی ہوتی ہیں اور اس میں جو اگلی بات میں ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے پھر فرمایا کون ہے جو آج مجھے ابو طالب کی وہ ناکھ سنائے گا اللہ اکبر اور میں یہاں کے اس پروگرام کی وساطت سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ محفل ناکھ ہم بہت کرتے ہیں لیکن کبھی رسول کے پہلے سنا خان کا ذکر تو کریں کہ میرے نبی کی پہلی ناکھ کہنے والا حضور کا چچا ابو طالب ہے بے شک اور میں اگلا جملہ آپ کو کمال کی بات بتانے لگا ہوں جناب حضرت حسان بن ثابت میرے حضور کے وہ سنا خان سے آبی کبھی حضور یہ بھی تو دیکھئے کہ جناب حسان نے ناکھ رسول لکھتے ہوئے کس کے کلام پر تزمین لکھی تو جناب جناب ابو طالب کی ناکھ پر پہلی تزمین لکھنے والا جناب حسان بن ثابت واہ 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 اس وقت پھر آپ نے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو آج میرے چچا کی وہ ناکھ سنائے گا حضرت اچھے یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے اندر موجود ہیں حضرت علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد وہ ہے فرمایا ہاں ہاں سناو اللہ اکبر ابو طالب کی ناکھن کا بیٹا مولا علی مدینہ کے سلطان کو سنا رہا تھا اور آقا ابو طالب کو رو کر یاد کر کے آنسو بہا رہے آج اگر ہم ان کو اور اس میں آمر بھئی کسی کو کوئی آج تک ڈاؤٹ کے شک نہیں ہے کہ آمل غزن منایا گیا پورا سال میرے نبی نے غم کیا ویسے تین دن کا غم ہے روایات کے موجودے پر میرے نبی نے دو عصدیاں وہ ہیں جن کا پورا سال غم کیا تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم ترمزی کی صحیح روایات موجود ہیں کہ کسی کافر کے مرنے پر آپ افسوس نہیں کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ محبتوں کے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو سارا سال میرا نبی آنسوب آتے رہے جس عصدی کو یاد کرتے رہے کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے رسول کے وفاداروں میں جب نام لکھا جائے گا تو پہلے الف آتا ہے تو پہلا نام ابو طالب اور حضور کے صحابہ میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے جس وقت اعلان نبوت تو پہلا ابو بکر ابو بکر اسی لیے میرا مشہور جملہ ہے میرے سننے والے سارے سن لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یاد تک حضور کے ہر غلام سے پیان کرتے ہیں ویسے میں آیا آپ کے لیے تھا بلنہ اللہ گوائے کہ اللہ تعالیٰ گوائے کہ میں یہ آپ کے لفظ سنے میں نے کہا آپ کو بھیجا گیا ہے آپ آئے نہیں آپ کو بھیجا گیا ہے اور سچی بات یہ مفتی صاحب ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں ہم تو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں بات صرف اتنی ہیں آپ نے تو اتنا ماشاءاللہ بیان فرما دیا کوٹرسم میں ایک دل کی بات ضروری کروں گا آمیر لیاقت وہ شخص ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں جس کے خلاف جتنی ہوایں چلی ہیں یہ جتنے پروپیگنڈے ہوئے ہیں یہ کسی تناور درخ کی اوپر صرف ان کے بوڑی چسپان کر دی جاتے دنوں بھی خوشک ہو جاتے آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ہرا بھرا اور پھر جناب دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے تو مجھے مولا علی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس نے ہم سے پیار کیا ہم نے اس کے پیار کو قبول کیا اللہ وہ یقین کر لیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزتوں کی نگےوانی ہم اللہ 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 اتنی علمی اور علمی انداز میں نہیں بلکہ روایات اور مثالوں کے ساتھ اور حقائق بیان کر دی ہیں میں تو مفتی صاحب سے سیکھنے والا آدمی ہوں میں تو اتنا جانتا ہوں اور اس سے زیادہ میں تو ایک چھوٹا سا جاہل آدمی ہوں اور میری جہالت مجھ سے یہ کہتی ہے کہ میں تو جنازے دیکھ کر پہچانتا ہوں کہ کون ہے مجھے اللہ مجھے میں تو جنازہ دیکھوں گا اگر جنازے کے ساتھ رام نام ستھ ہے ہوگا تو میں سمجھ لوں گا جو ارتھی جا رہی ہے یہ کسی ہندو کا ہے کوئی یہودی ہوگا جو اپنے کلمات میں نے جنازہ ابو طالب کا جو تاریخ میں دیکھا ہے اس کا جنازہ جو گہوارہ تھا اس گہوارے کے جو چار یعنی اس کے کونے تھے ایک رسول اللہ نے سمع لہا تھا ایک مولا علی نے سمع لہا تھا ایک اباس نے سمع لہا تھا ایک جعفر نے سمع لہا تھا اب اگر یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے تو کس کا جنازہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہتا ہوں میں تو یہ جنازہ جانتا ہوں میں تو یہ جنازہ دیکھا ہے میں نے اور پھر میں اپنے صحابہ پر فدہ جنہوں نے اپنے نکاح توڑ دیے رسول کے کہنے پر کہ کافروں کے ساتھ نکاح نہیں ہوں گے میں کیسے اس علی کو بھول جاؤں جو نام یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرا نام علی رکھا اور میں علی ابن ابی طالب ہوں سبحان اللہ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کا نام پکارا میں ابن ابی طالب ہوں میں ابی ابو طالب کا بیٹا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا میدان ماہ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا عمر فاروق نے بھی اس وقت تک اپنے باپ کا نام خطاب نہیں لیا جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کر لیا اس لئے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے میں خطاب کا بیٹا ہوں انہوں نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں تو کیا آپ مولا علی سے توقع کر سکتے وہ کسی کافر کے ساتھ اپنے نام کو لگائیں گے علی ابن ابی طالب کہا جاتا آج بھی خدموں میں مفتی صاحب جب خدمہ دیتے ہوں گے تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں آپ جس کا ہر خدمے میں نام لیا جاتا ہو اب آپ یہ رسک لے لیں کہ بھائی وہ کافر تھے یا وہ اسلام نہیں لائے تھے میں یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ میرے دیل کو بہتا ہے اس میں میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں اسلام کفر کی بات ہم سائیڈ پہ رکھیں اس میں جو جتنے بھی مقاتب فکر کے لوگ ہیں اور اس پہ نصوص موجود ہیں کہ جناب ابو طالب محبوب رسول تھے بے شک یعنی اس میں میں اب یہ بہوالے چکے پروگرام کی اوائے میں جب جلسے کرتا ہوں تو اس میں میں لگاتارہ حوالے دیتا ہوں میری یہ فیلڈ ہے یہ میں اس بات کے اوپر تقریباً میں میرے ریجسٹر میں ستر سے زیادہ کتابوں کے حوالے میں نے رکھے ہوئے ہیں لکھ کے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو طالب سے پیار کیا اور وہ جو شان نزول آتا ہے اے نبی آپ اس کو دایت نہیں دے سکتے جو آپ کے پیارے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ابو طالب مراد ہے تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ ابو طالب محبوب رسول ہے میں تمام کائنات کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ ارز کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعوے اور بالخصوص آل ایمان اور آل محبت سے میں مخاطب ہوں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان اور تقاضہ ہے عامر بھائی ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں مدینے والے آقا کی شفاعت قسار ہے اور ہم کہتے ہیں اے ہم حضور کے غلام ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں ہمارا بلہ ہو جائے گا میں سوال کرتا ہوں کہ جب محبت رسول جو حضور سے پیار کرنے والا ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا یہ ہم سارے کہتے ہیں اور جس سے رسول پیار کرتا رہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بابا 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 اور میں اس حوالے سے میں آخری میں بات چھڑ گئی ہے میں بات چھڑ گئی ہے تو میں آخری منظر لے کے جانا چاہتا ہوں آج کا کہ جب جناب ابو طالب کا وصال ہو رہا تھا آج کہ ہی دن تھا آپ کا وصال ہو رہا تھا اور اس وصال کی گھڑیوں میں آپ کو فکر کس کی تھی اپنے پیارے بھتیجے محمد کی امام صالح شامی نے اس کو ڈیٹیل میں لکھا باقی مورخین نے اس کو لکھا کہ جناب ابو طالب نے پیغام بھیجا کہ سارے جتنے بھی ہیں نا یہ مکہ کے بڑے بڑے سب کو بھلا گئے ابو جہل آ گیا ابو صفیان آ گیا سارے لوگ آ گئے دائمہ کھڑے ہو گئے جناب ابو طالب نے آپ کو وسیعت کی اور یہ اب جو یہاں لائف دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں کیسے ہیں یہ نہیں آپ نے وسیعت فرمائی آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگاؤں تو میں تمہیں خیر کی وسیعت کرتا ہوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بیواؤں کا خیال کرنا کسی کا مال نہ کھانا کعبے کے معاملات کو درست رکھنا یہاں کوئی باہر کے آنے والوں کو تکلیف نہیں آپ نے تقریبا تیرہ پوائنٹس سب کو اس پورے قوم کو ساروں کو ان کو وسیعت فرمائی اور اب جو جملہ اوسی کم بے محمدن خیرہ میری آخری وسیعت یہ ہے کہ میرے پیارے محمد کے ساتھ کبھی بورا نہ کرنا بہتر کرنا اللہ حبی اللہ حبی اللہ حبی اگلے جو جملے یہ جو کچھ میں نے تمہیں یہ اچھائیوں کی ترغیب دیئے یہ بدرجہ اتم یہ ساری خوبیاں میرے محمد میں پائی جاتے ہیں اچھا اب جس وقت یہ بات ہوئی تو جناب ابو طالب حضور سے مخاطب ہوئے اے میرے بتیجے آپ بھی ان کا خیال رکھنا میرے نبی نے فرمایا چچا یہ آخری گڑھیاں ہیں تو کیا میں ایسا کلمہ ان کے اور آپ نے بیچ میں نہ رکھ دوں کہ یہ اختیار کر لیں تو ساری دنیا کی بادشاہت ان کو مل جائے ابو سفیان بولا تجھ پہ میرا باپ قرمان وہ ایک نہیں تو دس باتیں بول میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہی یہ ہے کہ انتشد اللہ الہ الا اللہ ہو وَعَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ وَعَنْ تَطْرُقْ عَبَادَكَا وَعَنْ تَطْرُقْ أَسْنَامَكَا کہ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ تُو جتنے بھی یہ جو تم نے جھوٹے خدا بنایا ان کو تُو چھوڑ وہ چیخ لے لگا کہ ان لگا کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ابو طالب نے دیکھو یہ کیا کہ پھر وہ ہی بات کر دی اب فیصلہ کرنا تھا آمیر بھئی آخری گڑھیا ہیں فیصلہ کرنا تھا ابو طالب نے میرے آقا خاموش ہو گئے کہ کہیں میرے چچے کا دل زہرے ودر ودر سے باتیں شروع ہو گئے یہ کیا شور شروع ہو گیا حضور خاموش ہو گئے کہ کہیں میرے چچے آپ کو تکلیف ہوئی ہے ان معاملات سے تو جنابِ حضرت ابو طالب نے میرے نبی کے چہرے پہ دیکھ کے فرمایا میرے بیٹے تُو نے ان کو غلط بات کی دعوت تو نہیں دیئے خدا کی قسم تُو نے صحیح بات کی دعوت اور جو آخری جملے آخری جملے آخری جملے وہ کیا ہیں جنابِ ابو طالب کی آنکھ سے آنسوں کے قطرے ٹپکے پڑھئے جا کے روایات اور پھر آپ نے فرمایا میرے بتیجے اگر میری یہ جان میرا وفاق کرے تو مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں تجھ پر اتنی جانوں کو قربان کرتا رہوں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لما بلگا آنا حضرتِ ابو طالب ان جملوں پہ پہنچے فماتا آپ کی روح قبض ہو گئی جنابِ والا آخری لفظ جنابِ ابو طالب کی زبان پر وفاداریِ مصطفیٰ کے جارے اور ابو لحب کے جو دو بیٹے تھے مطبع اور اتائبہ ان سے اپنی بیٹیوں کے رسول اللہ نے نکاح ختم کروائے آپ جانتے ہیں لیکن فاطمہ بنتِ اسد سے نکاح ختم ہونے ہی ہوا تھا سبحان اللہ بس اتنا کافی ہے میرا سبحان اللہ فاطمہ بنتِ اسد سے ابو طالب کا نکاح ختم نہیں ہوا اس کا مطلب ہی کافی ہے آگے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شرک کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہٰذا اتبہ اور اتائبہ جو کہ نکاح میں آ چکی تھی دونوں بیٹیاں آپ نے نکاح ختم کرائے ابو لحب کے بیٹوں سے کہ وہ اسلام نہیں لارے تھے اور فاطمہ بنتِ اسد مولا علی کی جو ماں تھی ان کا نکاح ابو طالب سے ختم نہیں ہوا وہ ایمان لے کر آئی تھی باقاعدہ اعلان کر کے نکاح ختم نہیں ہوا تو بس اب باقی باتیں انسان خود سمجھے کہ کون اسلام پر قائم تھا کچھ چیزیں مشیطِ الٰہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہمیں اس پہ بھی نہیں جانا چاہیے بس اتنا یاد رکھنا چاہیے قرآن نے ہمیں سکھایا ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں اور اس امت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی پر حالیٰ کے نبی پر کسی کا کوئی احسان نہیں لیکن جس نے بھی نبی کی اعانت کی ہے استعانت کی ہے مدد کی ہے احسان کا تقاضی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے بس سبحان اللہ